اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسوائبهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد سالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری سلوات پڑھئے برمحمد بانی مجلس کی طرف سے حکم ہے کہ کچھ نام ہیں جس پر سور فادحہ پڑھنا ہے مولانا ریاد حسین صاحب مرہوم اور ان کے بیٹے شاکر حسین مرہوم اور دلاور حسین مرہوم بسم اللہ الرحمن 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 الر صلواتر شکرم آئیے برمحمد آئیے برادران عزیز مزرگان مزو ملت یہ حدیث کریم جو نبی کریم کی زبان سے جاری ہوئی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ کا حبیب اور اللہ کی سب سے مخلوق ذات جسے آج دنیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے وہ نبی کے جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے صادق اتنا زیادہ ہے کہ جس کی صداقت کا کلمہ ان لوگوں نے بھی پڑھا ہے جو خدا کو خدا نہیں مان دیتے اور جن کو امین ان لوگوں نے مانا ہے کہ جو خیانتکار تھے لیکن پھر بھی نبی کو امین مانا ہے اور خدا وند عالم کی نظر میں آپ کی محبت کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کبھی آپ کو تاہہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے کبھی یاسین کہتا ہے کبھی مزمل کہتا ہے کبھی مدسر کہتا ہے کبھی مبشر کہتا ہے کبھی نظیر کہتا ہے یہ سارے القاب اللہ نے آپ کو دیئے ہیں پورے قرآن مجید میں تیس پارے میں ایک سو چودہ سورے میں چھ ہزار چھ سو چھیا سٹھ آیات میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ خدا وند عالم نے کبھی بھی اس رسول کو سب سے بڑے رسول کو نام لے کر پکارا ہو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ کبھی ان کو نام لے کر پکارا ہو تو اس کی زیادہ وجہ سنیے گا کہ آخر اللہ نے اپنے حبیب کا نام کیوں نہیں لیا بطور خاص ملازہ فرمائیں گے کہ اپنے حبیب کو نام لے کر کبھی کیوں نہیں پکارا اگرچہ اس کی بہت ساری وجہیں بیان کی جاتی ہیں لیکن میں بس ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس پہ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے نوح کا نام لیا تو نوح کہ کے پکارا آدم کو پکارا تو نام لے کے پکارا موسیٰ کو پکارا تو نام لے کے پکارا عیسیٰ کو پکارا تو نام لے کے پکارا عدریس کو پکارا تو نام لے کے پکارا یعقوب کو پکارا تو نام لے کے پکارا گویا کہ جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے سب کو جب اللہ نے مخاطب کیا تو نام لے کے پکارا لیکن یہ ایک ایسا نبی ہے جس کو خدا نے نام لے کے کہیں بھی نہیں پکارا ہے کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی مقام ہو کوئی بھی محل ہو یا اگر محراب میں ہیں تب بھی لقب کے ذریعے سے پکارے گا عبادت میں کھڑے ہیں تب بھی لقب کے ذریعے سے پکارے گا خطبہ دے رہے ہیں تب بھی لقب کے ذریعے سے پکارے گا یہاں تک کی اگر میدان میں ہیں تب بھی لقب کے ذریعے سے پکارے گا بزم میں ہیں تب بھی لقب کے ذریعے سے پکارے گا رزم میں ہیں تب بھی لقب کے ذریعے سے پکارا لیکن کہیں بھی خداوند عالم نے انہیں نام لے کر نہیں پکارا تو اب سنیے گا کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کا نام کیوں نہیں لیا آسان سی مثال ہے کہ جب کوئی بھی باپ اپنے کسی بھی بیٹے کو زیادہ چاہتا ہے تو اس کا نام کم لیا کرتا ہے کچھ عرض کر رہا ہوں ذرا محسوس فرمائیے گا ایک باپ ہو اس کے دو تین بیٹے ہو تو جتنے بیٹے بھی ہیں اس میں ایک چہتا بیٹا ضرور ہوتا ہے کہ جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو کبھی نام لے کے نہیں پکارتا ہے محبت کے جو الفاظ بتائے گئے ہیں کبھی بابو کہہ کے پکارتا ہے کبھی بھئیہ کہہ کے پکارتا ہے کبھی بیٹا کہہ کے پکارتا ہے کبھی منہ کہہ کے پکارتا ہے تو یہ ہمارے یہاں تو معاشرے میں ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو زیادہ چاہتا ہے تو اسے نام لے کے نہیں پکارتا بلکہ اسے پیار والے الفاظ کے ذریعے سے پکارتا ہے محبت والے الفاظ کے ذریعے سے پکارتا ہے بھا یہی وجہ ہے اللہ تو سارے نبیوں کو چاہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے محبت کرتا ہے لیکن تمام نبیوں میں اگر کوئی اللہ کا چہتا نبی ہے تو اسے محمد کہا جاتا ہے لہذا اللہ نے کبھی بھی نام نہیں لیا محمد کا کہ اے محمد تم یہ کرو بلکہ جب بھی پکارا تو جس طریقے سے باپ بیٹے کو پیار وال الفاظ سے نوازتا ہے اسی طریقے سے خدا نے کہا اے تاہا کبھی یہ کرو اے مزمل تم یہ کرو اے مدسر تم یہ کرو ارے کمال ہو گیا سب اسے بڑی چیز جو ہی کی ولایت تھی جب اسے بھی پہچانا پہچانا ہوا تو نام نہیں لیا بلکہ کہا یا ایہا الرسول بلگ ما انزلہ علیہ مر ربی کہیں بھی اللہ نے نام نہیں لیا خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں ہر نبی کا تذکرہ نام کے ساتھ مگر اس نبی کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں کیا بہت علمی بات ہے بیان کرنے جا رہا ہوں اب اس نقطے پر بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ اللہ نے قرآن میں کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں نبی تو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے ہیں جو ایک آسان سا لف بولتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تو اس میں ایک کم کر کے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے نبی ہیں ہے نا تو جہاں پر پوری ایک کاپی بھر جائے کاپی کیا موٹا سا ریجسٹر بھر جائے خالی نام لکھنے میں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء پیچھے تک اگر بات پہنچے گی تو بتائیے گا خالی نام بھر جاتا ہے ریجسٹر لکھنے میں ان میں سے اللہ نے کتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ نے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء میں سے صرف تیس نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا صرف تیس نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا وجہ کیا ہے کہ نبی تو سب اللہ کے ہم ماشاءاللہ مقرب ہیں لیکن اللہ نے تیس ہی نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں اور انہیں کی زبانی میں بھی بیان کر دیتا ہوں اس کی وجہ سادے سادے لفظوں میں بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیکھے اللہ کے نزدیک تو سارے نبی کی محبت تھی لیکن اللہ نے قرآن مجید میں صرف انہی نبیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے کسی نہ کسی عمل سے علی کی ولایت سامنے آ رہی تھی جن کے کسی نہ کسی عمل سے علی کی ولایت سامنے آ رہی تھی چاہے وہ زبان کے ذریعے آ رہی ہو چاہے وہ عمل کے ذریعے سے آ رہی ہو علی کی ولایت سامنے آئی تو اس سے لائق تذکرہ بنا دیا اب آپ ذرا سنیے گا ان تیس نبیوں میں سے جو میں نے باتایا آپ کو کہ تیس نبی لائق تذکرہ بنے ان تیس نبیوں میں سے سب سے زیادہ تذکرہ کس نبی کا ہے ان تیس نبیوں میں سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ جناب ابراہیم کا ہے اور جناب موسیٰ کا ہے قرآن مجید میں کیوں اس کی وجہ کیا ہے اب ذرا غور فرمائیے گا جب ہم نے علماء سے معلوم کیا تفاصیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ آخر ان تیس نبیوں میں سے بھی دو ہی نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیوں کیا گیا تقریباً تبیس مقامات پر جناب موسیٰ کا اور جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی سنیے گا غور سے اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ ان نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اس لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ موسیٰ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے سپر پاور سے ٹک کر لی تھی ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں موسیٰ وہ نبی ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے ظالم سے ٹک کر لی تھی ابراہیم وہ نبی ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں سب سے بڑے جابر سے ٹک کر لی تھی موسیٰ کے سب سے بڑے ظالم کا نام ہے فیرون ابراہیم کے زمانے میں سب سے بڑے ظالم و جابر کا نام ہے نمرود تو کیونکہ ان دونوں نبیوں نے اپنے زمانے کے سپر پاور ظالم سے ٹک کر لی اپنا خوف نہیں کیا گھر کو نہیں ڈرے بس ٹکر لے لی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم اور موسیٰ تم گھبرانا نہیں تم نے میرے اسلام کے لیے میرے محبت کے لیے اپنے اپنے ظالم کے اپنے دور کے سب سے بلے ظالم سے ٹکر لی ہے تو گھبرانا نہیں میں تمہارا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کر دوں گا اب اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ بتائیے آپ اتنا زیادہ حسین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ حسین حسین کیوں کرتے ہیں تو بھائی اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ جو بھی اپنے زمانے کے سپر پاور سے ٹکر لے گا اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوگا تو اسی لیے تو ہم حسین کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے سب سے بلے ظالم یزید کے خلاف کارے ہو کر اقدام کیا توجہ ہے اس لیے ہم اسے ان کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن نے قانون بنا دیا بھائی قرآن نے قصول بنا دیا ہے کہ جو بھی شخص کسی ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا ہم اس کا نام مٹنے نہیں دیں گے ہم اس کا نام ڈاری اور ساری رکھیں گے اور جب تک کائنات اور قیامت رہے گی تب تک اس کا نام چلتا رہے گا ٹھیک ہے جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے تب اسے ہے اور آج تک کوئی لفظ موسید کو قرآن سے نکال نہیں پایا کہ کوئی ظالم کی روح آئے کوئی فیرون کا چاہنے والا آئے اور کہے کہ میں تم موسید کا نام قرآن سے ہٹا دوں گا اس لیے کہ انہوں نے میرے ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کر کے اقدام کیا تھا نہیں نکال پایا کوئی ابراہیم کا نام تب سے ہے جب سے قرآن ہے آج تک کوئی نکال نہیں پایا کہاں بیٹھے آپ میں کچھ رہنا چاہتا ہوں ان دونوں نبیوں کا نام قرآن کیونکہ اللہ نے رکھا ہے تو قیامت تک رہے گا کوئی چاہے گا تو بھی نہیں نکال سکتا اسی طریقے سے مخالفین آزا سن لیں حسین کا نام قیامت تک رہے گا کوئی چاہے گا تب بھی نہیں مر سکتا ایک سلوات زندوات زندوات حدیدیت 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 اسی طریقے سے حسین کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا لاکھ ظالم چاہیں کہ حسین کا نام مٹا دیں لاکھ مخالفین چاہیں کہ ازاداری کا وجود مٹا دیں مگر نہ تو حسین مٹنے والے ہیں نہ تو ازاداری مٹنے والی ہے دیکھئے مہرین نفسیات کہتے ہیں تجربے کار زمانہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تین طاقتیں تعدہ سنیے گھر سے دنیا کی تین طاقتیں جس کے خلاف پڑ جائیں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں دنیا کی تین طاقتیں جس کے خلاف استعمال کر دی جائیں اس کا وجود کائنات سے مٹا دیتی ہیں اس کا نام ختم ہو جاتا ہے اب آگے لکھتے ہیں مہرین نفسیات تجربے کار زمانہ کہتے ہیں پہلی طاقت ہے حکومت کی طاقت ماشاءاللہ آپ کی نظر ہے حکومتی تمام کاموں پر اور آج کل کے جو زمانے کے حالات ہیں حکومت کے حوالے سے وہ بھی ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں ہے نا تو اس کو ذہن میں رکھ کے فضلت حسین سنیے گا تو شاید ذرا سلطف آئے گا پہلی طاقت ہے حکومت کی طاقت یہ جس کے خلاف استعمال ہو جائے اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے دوسری طاقت ہے قلم کی طاقت یعنی صحافی پیپر نگار اخبار نگار مضمون نگار محرر تحریر کرنے والا کوئی پیپر چھاپ دیا مولانا ازغر مہدی کے خلاف چپکا دیا یہاں چپکایا تو یہاں سے فوٹو کھیچ لیا گیا فلا جگہ پہنچ گیا آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں منٹ نہیں بھائی سیکنڈ لگتے ہیں کسی کو بدنام ہونے کے لیے خوشنام ہونے میں ٹائم لگتا ہے بدنام ہونے میں ٹائم نہیں لگتا خوشنام ہونے کے لیے تیس سال چالیس سال پچاس سال آدمی گزارتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ کئی خطیب ہے اور بدنام ہونے کے لیے ایک جملہ کفی ہے کہ مولانا نے وہاں یہ پڑھ دیا تو بدنام انسان بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہ طاقت کیا ہے قلم کی طاقت جس کے خلاف استعمال کر دی جائے اس کا وجود شفہ ہستی سے مٹ جاتا ہے دو طاقتیں سنیے آپ نے پہلی حکومت کی دوسرے قلم کی تیسری طاقت ہے دولت کی طاقت دیکھیں گرمی آپ کو بھی لگ رہی مجھے بھی لگ رہی ذرا بول بول کے سنیے ورنہ پھر مجلس کا فائدہ کیا جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تعیید میں بولیے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو یہاں پر مولا کے حق کی تعید کرتا ہے مولا کے فضائل کی تعید کرتا ہے بلکہ یوں کہوں آسان لفظوں میں جو یہاں پرش پہ بیٹھ کر مولا کی طرف سے بولتا ہے علی قبر میں اس کی طرف سے بولتے ہیں تو غور فرائیہ گا ایک طاقت ہے حکومت کی طاقت دوسرے قلم کی طاقت اور تیسری طاقت ہے دولت کی طاقت اب آئیے ذرا سے میں آپ کو فضیلت حسین اس طرف سے نکالنے کے دکھانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ تینوں فضیلتیں جرے حسین پہ آتی ہیں تو کیسے حسین کا چہرہ نکھر کے سامنے آتا ہے ذرا دیکھئے گا تین طاقتیں کہا گیا جس کے بھی خلاف استعمال ہوئیں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے قلم کی طاقت حکومت کی طاقت دولت کی طاقت اب ذرا سے میں تجزیہ کروں آپ کو بتاؤں کیا کیا گیا علی کے خلاف اور حسین کے خلاف سنیے گا سب سے پہلی طاقت استعمال کی گئی حکومت کی طاقت علی کے خلاف علی والوں کے خلاف سب سے پہلی طاقت حکومت کی طاقت استعمال کی گئی وہ کس طریقے سے سنیے گا وہ اس طریقے سے استعمال کی گئی کہ حکومت نے کہا کہ جو جہاں بھی ہے اسے صرف اس بات پر تنخواہ ملے گی کہ وہ یہ کہے کہ حسین بے نمازی ہیں سنیے گا بہت اہم مجلس ہے جو پڑھ رہا ہوں میں یہ بہت اہم نوقات ہیں کہ جو بھی یہ کہے گا کہ حسین علی استغفر اللہ معذر اللہ نعوذ باللہ بے نمازی ہیں وہ تنخواہ پائے گا حکومت کیا کیا کرا رہی ہے دیکھئے گا آپ حکومت نے اس کے بعد کچھ مقرروں کو پکڑ دیا تقریر کرنے والوں کو خطبہ دینے والوں کو کہا خطبہ جمعہ دو خطبہ جمعہ میں علی پر معذر اللہ معذر اللہ گال کرو علی پہ سب وہ شتن کی گئی گالی دی گئی علی کو سنیے گا غور سے اس کے بعد پھر حکومت نے کہا جہاں بھی علی والے ملیں ان پکڑ کے زندہ دیواروں میں چنا دیا جائے ان کے خون کا گارہ بنا دیا جائے انہیں سولی پہ لٹکا دی جائے اب کہیے جملہ کہہ دوں میرا مجمعہ اگر بیدار ہو تو کیونکہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ اتنی آسانی سے پڑھا جانے والا نہیں ہے لیکن آپ اہلے وطن ہیں تو آپ کو یوں ہی توبہ دے دیتا ہوں سنیے گا ایک محبت ہے یوسف کی ایک محبت ہے علی کی یوسف کی محبت کبھی کوئی جواب نہیں ہے سنیے گا جملہ چاہے جیسے سنیے علی کی بھی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے یوسف کی محبت ایسی کہ لوگ دیوانے ہو جائیں علی کی محبت بھی ایسی کہ لوگ دیوانے ہو جائیں یوسف کی محبت میں اگلیاں کس کی کٹیں زنانِ مصر کی کٹیں خواتینِ مصر کی کٹیں تو مجھے جملہ کہنے دیجئے نا کہ جس کی محبت میں اگلیاں کٹیں اسے یوسف کہتے ہیں اور جس کی محبت میں زبان کاٹی جائے اسے ایری کہتے ہیں ایک سلوات پڑھیں بر محمد والے بڑا فرق ہے ذرا محسوس فرمائیے علی کی محبت میں چھوٹی موٹی چیزیں تھوڑی نہ کاٹی جاتی ہیں کیونکہ یہ اگلی کہاتے ہیں سیدھے زبان کاٹی جاتی کہ نہ زبان رہے گی نہ علی علی کرے گا لیکن غور فرمائیے یہ تین طاقتیں ہیں جو علی کے خلاف استعمال ہوئیں اب اس کے بعد قلم کی طاقت سنیے گا کیسے استعمال ہوئی جب قلم کا زور آیا تو قلم کے زور پہ لوگوں نے کتابیں لکھوائیں اور کتابیں لکھوائیں تو پھر اس میں وہی علی کے کردار پکی چلو چھالنا اس کے علاوہ کیا کام ہے دولت ہو گئی حکومت ہو گئی قلم ہو گئی اب دولت کی جو طاقت ہے وہ کچھ اس طریقے سے استعمال کی گئی کہ جو بھی شخص علی سے دشمنی کرے گا تو اس کو فری میں پیسے ملیں گے خالی دشمنی کرنے کے یہ دور ہمارا گزر چکا ہے شریعوں کا اور آج کا دور اگر آج زمانہ پورا شعب ہے دور جو ہے نامسائد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں جس کی بھی ماضی پر نظر ہے وہ اس دور کو کچھ نہیں سمجھے گا وہ تو یہی کہے کہ تصری دے گا آرے ان کا دور کیسا تھا آج کا دور تو پھر بھی اس سے بہت بہتر ہے اور گھبرانا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہماری ازاداری تب ہی مٹ سکتی ہے جب اس کا کوئی بچانے والا نہ ہو چیزیں وہ مٹتی ہیں جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے کوئی بھی چیز پڑھی رہے گی تو مٹ جائے گی جس کا کوئی مالک نہ ہو وارث نہ ہو حفاظت کرنے والا نہ ہو تو ختم ہو جائے گی مٹ جائے گی مگر ازاداری کے کیا کمال ہیں میں ایک جملہ کہوں کبھی بھی ہماری قوم کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے کہ ہم مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے فنہ ہو جائیں گے اس لیے کہ جب ایک اکیلہ موسیٰ بارہ قوموں کو پار لے جا سکتا ہے تو کیا بارے امام ایک قوم کو پار نہیں لے جا سکتے خمج جو ہے جناب موسیٰ کے لے تھے بارہ قبیلے تھے سب کو پار کر دیا تو جس کے بارہ فخر موسیٰ ہوں ان کی طاقت ماشاءاللہ ہمارے اماموں کی طاقت انشاءاللہ کوئی گھبرانے کے بات نہیں ہے لیکن یہ آخر جملہ سنیں خضیلت کا پھر میں مسائب پہ آتا ہوں یہ تین طاقتیں علی کے خلاف استعمال کی گئیں لیکن میرا علی کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے روز قیامت تک علی رہے گا بلکہ یوں کہوں علی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے دنیا دنیا علی کو مانے تب بھی علی کا کچھ بڑھتا نہیں دنیا علی کو نہ مانے تب بھی علی کا کچھ گھڑتا نہیں ہے جملہ سنیے دنیا علی کو مانے تب بھی علی کا کچھ بڑھتا نہیں دنیا علی کو نہ مانے تب بھی علی کا کچھ گھڑتا نہیں لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا کچھ رہتا نہیں علی کو کچھ بھی کہو علی کے ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اتنا یاد رکھنا اگر علی نے تمہیں چھوڑ دیا کہیں کہ نہیں رہو گے دنیا بھی خراب آقبت بھی برباد یہ علی وہ علی ہے کہ اس کا نام قدرت نے اپنے نام پہ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خاندان میں آپ ذرا غور فرمائیے نظر عقیدت سے دیکھئے تو کتنے علی نظر آتے ہیں بھلے ہی نام قازم ہو نام رضا ہو نام صادق ہو نام تقی نقی ہو لیکن سب کے اندر وہی علی والی سیرت علی والا جلوہ علی والا تیور علی والا روب علی والا حشن علی والا علم و حلم تمام کمالات علی والے پائے جاتے ہیں لیکن آپ غور فرمائیے اس کے باوجود علی کو مٹا نہیں سکتے ہیں آخری جملہ ربطہ صاحب کے لئے بولوں گا کہ علی بھی علی ہیں اور علی کے خاندان میں جنہیں بچے ہیں سب کے سب علی ہیں یہی وجہ ہے کہ ظالم نے ابن الزیاد ملعون نے جب نام پوچھا ما اسم کا میرے مولا سجاد سے ہتوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار تھا کمر میں لنگر تھا پوچھتا ہے کہ ما اسم کا قیدی قیدی تمہارا نام کیا ہے قیدی تمہارا نام کیا ہے میرے مولا نے برجستہ جواب دیا میرے نام علی ابن الحسین ہے اس نے جیسے ہی سنا علی تو تاجب کرنے لگا اور تاجب میں آکے کہتا ہے شیمر تُو نے کربلا میں کسے مارا تھا تُو نے وہاں علی کو مارا تھا یہاں بھی علی ہے پھر میرے مولا کہتے ہیں تُو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خاندان میں صرف ایک علی ہم سب کے سب علی ہیں اب جو شتایا گیا ان کو جو ظلم ڈھایا گیا وہ یہ سوچ کے ظلم نہیں ڈھایا گیا کہ یہ سیدے سجاد ہیں یہ سوچ کے ظلم ڈھایا گیا اسی علی کا پوتا ہے جس نے بدر و احد میں ہمارے بڑوں کو مارا تھا یہ اسی علی کا پوتا ہے روایت کے جملے ہیں میرے عزیزو اس کے بعد امام نے حدکرنیوں کو سبھالا پیروں کی بیڑیوں کو سبھالا توق کو سبھالا لنگر کو سبھالا پھر اس کے بعد میرا آقا اور مولا اپنے آپ میں علی بن کے کھڑا ہو گیا میں جو مسائب پڑھنا چاہتا ہوں میرا مجمع سے محسوس کرے گا انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے تصور کر لیجئے گا سوچے گا ایک قیدی دربار میں کھڑا ہوا ہو اور پورا دربار شرابیوں سے بھرا ہوا ہو میرے امام کو اس کا ڈر نہیں تھا میرے امام کو اس کا دکھ نہیں تھا کہ میں شرابیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں امام کو یہ چیز مارے ڈال ہی تھی کہ میری موجودگی موجودگی میری کوپی بے پردہ کھڑی ہوئی ہے میری موجودگی میں زینب کے سر پہ چاہدہ نہیں ہے یہ فکر مارے ڈال لہی تھی امام کو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ باتا یہ کس چیز نیار میں جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے کوئی بھی اپنا نہیں ہے اس دربار میں اتنے میں جب میرا مولا بولتا ہے تو ظالم تاج جب میں پڑ جاتا ہے یہ قیدی اتنا کھل کے وہ لہا ہے جبکہ میں نے اسے جکر رکھا ہے اتنے میں سنیں گے ازادار قیامت پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اتنے میں جب ظالم کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو ملعون نے حکم دیا کہ اے تازیہ نہ برسانے والوں اس قیدی کے پیٹ پر تازیہ نہ برساؤ تاکہ یہ خوش میں آ جائے ازادار و روایت بتاتی ہے جائے سے یہ حکم ملا وہ زینب جو اپنا پردہ کر رہی تھی رہا نہ گیا سید سجاد کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی اے ملعون اگر مار نہ ہو تو پہلے زینب کو مار اس کے بعد میرا بیٹا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے اب یہ حکم ہی دیا تھا کہ زینب آ گئی اس کے بعد مولا سجاد نے روایت بتاتی سنیے گا جملہ مولا سجاد نے چاہا اگر امام چاہتے تو اشارہ کرتے ہتکڑیاں بیڑیاں جدہ ہو جاتی ہیں میرا مولا علی بن کے علی کی تلوار نکال کے سب کو تہتے کر دیتا لیکن نہیں میرا مولا وہاں صبر کرتا رہا ظلم کو برداشت کرتا رہا جب ظلم پہ ظلم ہوتا رہا ظلم پہ ظلم ہوتا رہا تو روایت بتاتی ہے مولا سجاد نے اتنے میں محسوس کیا کہ شاید کوئی میرے پیچھے ہے جس کی زنجیروں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے مولا سجاد نے پیچھے مڑ کے ریکھا تو جناب مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور ایک مرتبہ زنجیروں کو جھٹک کے کہتے ہیں اے مولا اگر حکم مل جائے جزاک اللہ جزاک اللہ مختار کو اس لیے لائے گیا تھا تاکہ مختار کو مازاللہ یہ دکھایا جائے کہ دیکھو تمہاری سیدانیوں کو ہم اسیر کر کے لائے ہیں تمہارے امام کو اسیر کر کے لائے ہیں مختار نے جائے صحیح دیکھا مختار سے رہا نہ گیا روایت بتاتی امام نے کہا مختار امام کا حکم نہیں ہے کہ تم تلوار نکالو مختار امام کا حکم نہیں ہے کہ تم زنجیروں کو توڑو لیکن مختار جب غیص میں آگئے کہا مولا میں کہاں تک صبر کروں میں کہاں تک صبر کروں میرا حسین مار ڈالا گیا میں نے صبر کیا اکبر مار ڈالا گیا میں نے صبر کیا سیدے سجاد آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں میں نے صبر کیا کیا میں ابھی بھی صبر کروں کہ دیکھئے آپ کی توہین ہو رہی ہے آپ دادا کی توہین ہو رہی ہے سیدے سجار نے ایک مرتبہ مختار سے کہا اے مختار میں تجھے ازن جہاد دے دیتا لیکن میں کیا کروں میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں جزاک اللہ جزاک اللہ بس آخری جملہ ازادارو مختار میں کیلہ نہیں آیا ہوں یہ حرمت فاطمہ کا خیال لکھنا ہے زینب کے پردے کا خیال لکھنا ہے یہی سیدے سجار ظلم جھیلتے جھیلتے مسئیبتوں پرداشت کرتے کرتے ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب پچیس محرم کی صبح نمودار ہوئی شہادت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں ازادارو پچیس محرم کی صبح نمودار ہوئی امام وقت سمجھ گیا کہ یہ میرا آخری لمحہ ہے یہ میرا آخری دن ہے زہر دغا دیا گیا امام بستر پہ لیٹے ہوئے تھے جیسے جیسے جملہ سنیے گا بہت گریہ کریں گے جیسے جیسے سیدے سجاد کی طبیعت گلتی چلی گئی سیدے سجاد نے اپنے بیٹے باقر کو بلایا کہ میرے لال باقر میرا بستر ہٹا لو مجھے زمین پر لٹا دو سنیے گر آئیت بہت روئیں گے ازادارو انشاءاللہ ذرا تصور کریے گا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہیں کھائے جو سیدے سجاد نے دیکھا کہا بیٹا باقر میرا بستر ہٹا لو مجھے زمین پر لٹا دو سیدے سجاد کو آپ کے بیٹے محمد باقر نے ہاتھوں پہ اٹھایا چٹائی پہ زمین پہ لٹا دیا کہا بیٹا میں نے کہا مجھے خالی زمین پہ لٹا لو چٹائی بھی نہ بچھاؤ کہنے لگے یہ بابا ایسا کیوں کہہ اس لیے کہ آج میرا آخری وقت ہے مجھے اپنے بابا اور سین کا آخری وقت یاد آ رہا ہے جب میں کربلا سے چلا تھا میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی رید میں پڑا تھا اس بیٹے نے دیکھا تھا اے بیٹا باقر تمہارا بابا برداد نہ کر سکے گا روح قفض عسری سے پرواز کر گئی محمد راقر نے مرسیہ پڑا واہ سجادا واہ حسین واہ حسین انا للہ وانا علیہ راجعون وَسَيَّعَلَمُوا الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم ارزقنا زیارة قبر الحسین فی الدنیا وَشَفَعَتَ الْحُسَيْنَ علیہ السلام و السلام آپ حضرات ایک دفعہ اور جو بانی جلوس نے حکم دیا ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کر شادا بھائی کے بیٹے شاکر حسین مرہوم کی روح کو مولانا ریاض حسین مرہوم کی روح کو اور دلاور حسین مرہوم کی روح کو اور جملہ مرہومین کی روح کو حسین مرہوم کی روح کو غیر مغزون آنے ہیں مسمون ماتت محسین ماتت محسین ماتت محسین